اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ عزیز طلوہ ہم جو کام جاری رکھی ہوئے ہے ان میں سے ہمارا ماجر ٹافک تھا کائنڈز اپ فرو ناؤنز فرو ناؤن کی کائنڈز میں آج ہم کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹیو فرو ناؤنز ڈسٹریبیوٹیو فرو ناؤنز is our today's ٹافک I will try my best to discuss it on the way that you come to understand it ہم کوشش کریں گے مگر آپ کی concentration اور توجہ کی ضرورت ہوگی complete concentration چاہیے آپ لوگوں کی so dear students ڈسٹریبیوٹیو فرو ناؤنز each either neither each either neither یہ تینوں ڈسٹریبیوٹیو فرو ناؤنز کہتے ہیں each either and neither they are ڈسٹریبیوٹیو فرو ناؤنز اب یہ کہ یہ پرو ناؤنز کیا کام کرتے ہیں اور ان کا استعمال ہم کہا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں سو عزیز طلوہ they refer to one person are thing out of person and things at a time یہ پرو ناؤنز ایک وقت میں ایک پرسن ایک پرد یا ایک چیز کی کیا کریں گے اس کو refer کریں گے indicate کریں گے کس میں بہت سے اپراد میں اور بہت سی چیزوں میں ایک کو ہم جب indicate کرتے ہیں اس کو refer کرتے ہیں تو وہاں ہم each either یا neither کا استعمال کریں گے آگے آئے گا کہ neither کیا در استعمال ہوگا each اور either کیا در استعمال ہوگا and that's why they are always singular یہ ہمیشہ singular ہوں گے یہ کبھی floral نہیں ہوتے یہ ہمیشہ singular ہوں گے جب یہ ہمیشہ خود singular ہے تو بہت سے اپراد میں سے ایک singular کو یہ refer کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کو یہ refer کرتے ہیں یہ ایک وقت میں صرف ایک شخص یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ والا اس کا ترجمہ they refer to one person are things out of person and things at a time یہ ایک وقت میں صرف ایک شخص یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے words بھی singular ہوں گے اس جملے میں آپ دیکھیں ضراب کی توجہ اس طرف please each of these girls knows each of these girls knows اب ادھر تھوڑا سا concentration چاہیے please girl girls girls تو بہت زیادہ ہے بہت سارے لڑکیا floral plural noun ہے common noun plural so girl girls girls یہ تو جمع ہے یہ تو floral ہے اور ادھر کیا ہوا نوز 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 جمع کے لئے present independent میں ہم no use کرتے صرف first of the word use کرتے ہیں اس یا ای اس کا اضافہ نہیں کرتے جب وہاں third percent singular ہو تو یہاں پر دیکھئے گا یہ girls ہے girls third کیا ہے یہ third percent singular نہیں ہے تو girls ہے جمع ہے جمع کے ساتھ ادھر ہم اس یا ای اس کا اضافہ نہیں کرتے present in the night میں لیکن یہاں پر کیسے ہم نے first one of the work کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا کیونکہ ادھر ایک بات ہم نے کر دی کہ یہ ایک وقت میں صرف ایک شخص یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والا work بھی singular ہوگا تو چونکہ girls تو بہت زیادہ ہے لیکن out of these girls we are talking about each one لڑکیاں تو زیادہ ہے لیکن لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی بات ہوتی ہے ادھر یہ each نے یہ ہمارے pronoun ہمارے distributive pronoun each نے لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو refer کر دیا اس لیے جب لڑکی ایک ہو گئی each بھی singular ہے تو no first one of the work کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کر دیا each of these girls knows each of these girls knows اگر each of these ہم اس جملے میں سے مٹھا دے تو پھر ہم کیا کیا لکھیں گے پھر ہم اس طرح لکھیں گے کہ these girls know these girls know لیکن چونکہ ادھر each لگایا گیا تو اب ہم each of these girls تو know نہیں بلکہ knows کیونکہ girls تو زیادہ ہے لیکن girls میں سے ایک لڑکی کی بات ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں میں سے ہر لڑکی ان لڑکیوں میں سے ہر ایک لڑکی ایک لڑکی ہر ایک لڑکی میں نے کس بات پہ زور دیا کس لبس کو میں نے سٹریس کر دیا ان لڑکیوں میں سے ہر ایک ہر ایک تو جب ہر میں سے ایک تو لہٰذا پسٹم آف دو ورم یوز ہوگا اور پیزنٹ انڈی پی نائٹ کی قائدی کی مطابق ہم جب سنگلر ترڈ پرسن سنگلر یوز کرتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ایڈ ایس اور ای ایس تو پسٹم آف دو ورم دیٹس وی ایڈ ایڈ ہیر ایس وی پسٹم آف دو ورم ایچ ایس گلر نوز ہاو ٹو پلائی ویڈ کمپیوٹر ہاو ٹو پلائی ویڈ کمپیوٹر یہ تو جملے کو بامانے بنانے کے لیے اور جملے کو کمپلیٹ سنس دینے کے لیے ساتھ میں اس کا اضافہ کر دیا دوسری حصے کا کہ ہاو ٹو پلائی ویڈ کمپیوٹر یعنی کہ ان لڑکیوں میں سے ہر ایک لڑکی یہ جانتی ہے کہ کمپیوٹر سے کیسے کام کیا جاتا ہے سمجھا رہی ہے نا بات کی تو لڑکیا زیادہ لیکن ایچ نے سنگولر کا کام کر دیا ایچ نے ہمیں سنگولر کو انڈیکیٹ کر دیا سنگولر کو ریفر کر دیا تو یہ ہے یہ اس طرف اس کی بات ہے یہ ایک وقت میں صرف ایک شخص یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کے ساتھ استعمال ہونے والے ورز بھی سنگولر ہوں گے جن کے یہ مثالیں ہیں اب دیکھئے نا نیدر کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں بطور سنگولر دیکھئے نیدر آف دیز رومز 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 تو بہت زیادہ ہے یعنی کسی ہوتل میں کسی ہاسٹل میں بہت ساری رومز ہے نیدر آف دیز رومز ایز ایمٹی نیدر آف دیز رومز ایز ایمٹی تو ادھر آپ کی توجہ چاہیے مجھے پلیز یہاں پر رومز کو دیکھئے رومز رومز تو پلورل ہے رومز کیا ہے پلورل ہے نا روم رومز سے رومز تو رومز زیادہ ہے اور ادھر جو از ہم نے استعمال کر دیا تو از تو ہم سنگولر کے لیے یوز کرتے ہیں نا پلورل کے لیے تو ہم آر یوز کرتے ہیں تو اگر یہ نیدر آف میں اس سے مٹا دوں تو نیدر آف کی بغیر یہ جملہ پھر میں اس طرح بولوں گا نا دیکھیں اگر نیدر آف نہیں ہوگا دیز رومز از امٹی غلط دیز رومز از امٹی پھر کیا ہوگا دیز رومز آر امٹی دیز رومز آر امٹی لیکن کیا ہے ادھر نیدر استعمال کیا گیا نیدر ہمارے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے اور نیدر ہمیشہ سنگلر ہوتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورب بھی سنگلر ہوگا یہاں پر از اگزیلری ورب ہے از اگزیلری ورب ہے تو اگزیلری ورب میں سے ہم سنگلر اگزیلری یوز کریں گے ادھر کیونکہ رومز تو زیادہ ہے لیکن کسی ایک کی بات کرتے ہیں کہ ان بہت سارے رومز میں سے کوئی ایک بھی خالی نہیں ہے ایک کی بات ہو رہی ہے رومز زیادہ ہے لیکن رومز میں سے ایک میں نے کس بات بھی زور دیا رومز زیادہ ہے لیکن ان سارے رومز میں سے ایک روم ایک روم ایک کمرہ بھی خالی نہیں ہے اچھا اچھا ترڈ مثال کو دیکھیں ایدھر کو میں نے یوز کر دیا ایدھر 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 سرومز چونکہ ایدھر ہمارا ڈسٹریبیوٹیو پرو ناؤن ہے ایدھر ہمیشہ سنگلر ہوتا ہے اور سنگلر ورپ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں پر اس جملے میں بھی ہم نے سنگلر ایکزیلری کو یوز کر دیا ہے اگر دوبارہ وہی پہلے والی مثال دیکھیں ایدھر آپ کی توجہ چاہیے ایدھر آپ دیز سرونٹ اس ہارڈ ورکر آپ اس کو میں مٹا دو ایدھر آپ کو میں پرسکیا مٹا دو جملہ غلط ہے نا اور ایدھر سرونٹ ہوگا اور ایدھر آر اس کی جگہ آر ہوگی ایدھر سرونٹ آر ہارڈ ورکر ہارڈ ورکر ہے ڈسٹریبیوٹیوٹیو پرو ناؤن یہ تین ہے یہ تین ہمیشہ سنگلر کے لئے یوز ہوتے ہیں یعنی اپراد میں سے ایک پرد کی جب ہم ذکر کرتے ہے تو ہم ڈسٹریبیوٹیو پرو ناؤن یوز کرتے ہیں چیزوں میں سے ایک چیز کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم ڈسٹریبیوٹیو ہے لیکن ایدھر سرونٹس میں سے سرونٹس میں سے یعنی آپ کے نوکروں میں سے آپ کے خادموں میں سے ہر ایک ہر ایک یعنی وہ سارے مطلب اپنی جگہ ایک ایک ہارڈ ورکر ہے that's why either we used is as singular auxiliary for a singular subject so either of your servants is hard worker جیسے کہ اوپر والی دونے مثال ہے sam is the case with this example two okay میرے خیال میں یہاں تک آپ either neither اور either کی each کی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے جاتے ہیں کہ each either or neither ان کا ان کا الگ الگ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے آپ پھر آخر میں نوٹ بھی کر دے جیگا آخر میں میں بورٹ کو وائٹ بورٹ کو میں بالکل فری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹ کر سکے each کو افراد یا چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے بتور ایک singular استعمال کریں گے each کا استعمال کہاں کریں گے ہاں مطلب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ each either اور neither سر جی یہ تو ہماری distributive pronouns ہیں لیکن ہم ان کو کہا کہاں یوز کر سکتے ہیں کس کس مقام پر یوز کریں گے تو سنیے پلیز توجہ چاہیے آپ کی ذرا نوٹ کرنی کی بات ہے each کو افراد افراد یا چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے بتور سنگلر استعمال کریں گے افراد یا چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے یعنی افراد تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان افراد ان زیادہ افراد میں ہر ایک کے لیے یعنی افراد کا ایک مجمع ہے لیکن مجمع میں ہر ایک پرد خود مجمع کا ایک ممبر ہے ایک پرد ہے تو ان زیادہ افراد میں سے ہر پرد کے لیے اور چیزیں تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ساری چیزوں میں سے ہر ایک کا اپنا الگ تشخص ہے الگ مقام ہے تو الگ ہر ایک کے لیے ہم کیا یوز کریں گے ہم ایچ یوز کریں گے بطور سنگلر رائٹ اب ایدر ایدر کے معنی دو میں سے ایک یا دوسرا ایک یا دوسرا ایدر کے معنی کیا ہے دو میں سے ایک یا دوسرا یعنی دو ہے چیزیں دو ہے افراد دو ہے اشخاص دو ہے persons دو ہے things to ہے اب دونوں کو یک مشت نہیں دونوں کو یک جا نہیں بلکہ دونوں میں سے ہر ایک کو الگ سو یا پہلے والا یا دوسرا والا یعنی جس طرح عام اردو میں ہم بات کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرا ایک دوسرا تو ایک کے لیے یا دوسرے کے لیے دیکھیں نا ایدر کے معنی دو میں سے ایک ان دو میں سے ایک ایک یا دوسرا پہلے والا یا دوسرا والا اوکے یعنی دو میں سے ایک جو ہر کوئی ہو ہر کوئی ہو سے مطلب یا پہلے والا ہو یا دوسرے والا ہو بندے دو ہے دو میں سے ہم کسی ایک کا ذکر کرتے ہیں اس والے کا کرتے ہیں یا اس والے کا کرتے ہیں جو پہلے کڑا ہے اس کا کرتے ہیں یا جو اس کے بعد کڑا ہے اس کا کرتے ہیں لیکن دو میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ہم ایدر یوز کریں گے یعنی one or other اگر مثال اسے آپ سمجھ جائیں گے neither neither دراصل either کی نفی ہے negative ہے neither is used as negative form as negative form of either neither ہمارے ساتھ کیا ہے یہ either ہے یہ neither ہے either کے لیے نفی not کا سیغہ negative سیغہ نفی جسے کہتے ہیں نہیں والی بات تو either کے لیے جب ہم نفی کرتے ہیں نہیں والی بات کرتے ہیں انکاریا جملے بناتے ہیں تو ادھر ہم دراصل کیا ہے دراصل کیا کریں گے یعنی دو میں سے نہ ایک نہ دوسرا دو میں سے جی دیکھیں نا سمجھنی کی بات ہے دراصل either کا نفی negative ہے کیا neither neither either کا negative ہے تو جب negative ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے اور یہ تو دو میں سے ایک کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں جب نیدر ہوگا تو نفی ہوگا تو نفی جب ہوگا تو یعنی دو میں سے ایک نہ ایک نہ دوسرا دو میں سے نہ ایک نہ دوسرا یعنی نہ پہلے والا نہ بعد والا نہ یہ والا نہ یہ والا نہیں والا تو جب either کو ہم negative پام میں use کریں گے تو negative پام میں use کرنے کے لیے neither کو use کریں گے سمجھا رہا ہے یہ بات کی either کو جب ہم negative میں لے جاتے ہیں تو ایدر کی جگہ نیدر کا استعمال کریں گے اچھا ایدر اور نیدر کو تب استعمال کریں گے جب ہم دو بندوں یا دو چیزوں کے بات کرتے ہیں اگر نگٹو میں کرتے ہیں تو نیدر اور اگر پازیٹو میں کرتے ہیں مصبت میں کرتے ہیں تو وہاں پر ایدر مصبت میں ایدر اور نپی میں نیدر جب ہم دو بندوں یا دو چیزوں کی بات کرتے ہیں جب دو سے زیادہ کی بات کریں گے پھر یہ تو بھی ایک سوال ہے نا کہ جی اگر دو سے زیادہ کی بات آ جائے ہم تو دو میں سے کہتے ہیں کہ ایچ یوز کریں گے دو میں سے کہتے ہیں کہ ہم ایدر یوز کریں گے دو میں سے نگٹو کرتے ہیں تو نیدر یوز کریں گے اگر ان دونوں کو تو ہم اس طرح کریں گے ایدر یا نیدر کو تب استعمال کریں گے جب ہم دو بندوں یا دو چیزوں کی بات کرتے ہیں جب دو سے زیادہ کی بات کریں گے پھر کیا اینی بہت زیادہ ہے دو سے لوگ زیادہ ہے پھر ہم ان میں سے ایک کی بات کرتے ہیں تو اینی ون آف دیم اینی آف دیم اوکے نون نگٹو میں جاتے ہیں سو نون نون کا مطلب نوون نوون بھی یوز کر سکتے ہو نون بھی یوز کر سکتے ہو نون یا نون آف دیم نوون آف دیم اس طرح تو جب کیا ہوگا neither and neither کو تب استعمال کریں گے پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اتھر جائے neither and neither کو تب استعمال کریں گے جب ہم دو بندوں یا دو چیزوں کی بات کرتے ہیں لیکن اگر دو سے بات آگے چلے گئی جب دو سے زیادہ کی بات کریں گے پھر any non and no one استعمال کریں گے اچھا ایک دوسری بات ایک ضروری بات each کے بارے میں each کو ہم استعمال کرتے ہیں three positions میں اس کو ہم تین طریقوں سے استعمال کرتے ہیں each کو ایک جملے میں مطلب سب کا ایک ہوتا ہے ایسا نہیں کہ الگ الگ مطالب لکا لے جاتے ہیں الگ مطالب نہیں لکا لے جاتے ہیں ایک ہی غرص کو بیان کرنے کے لیے in a single sentence we use the pronoun each with in three positions or in three ways for example look at here number one number two number three پہلا طریقہ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ پہلے جملے میں ہم نے each کو کہا use کیا پھر دوسری جملے میں ہم نے each کو کہا use کیا اور پھر تیسری جملے میں ہم نے each کو کہا use کیا اور تیسری جملے میں پھر ایک شورت بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دی جا رہا ہوں number one each of the boys received the certificate each of the boys received their certificate or the certificate لڑکوں میں سے ہر ایک نے certificate حاصل کیا receive کیا اپنا certificate وصول کیا لڑکوں میں سے ہر ایک نے اپنا certificate receive کیا وصول کیا so each of the boys each of the boys received their certificate receive their certificate اب boys each of the boys received their certificate تو ادھر دیکھیں each کو ہم نے کہا use کر دیا جملے کے شوروں میں use کر دیا جملے کے شوروں میں ہم نے each کو use کر دیا each ذرا استعمال کو دیکھیں each کو افراد یا چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے بتاوری singular use کریں گے افراد یا چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے بتاوری یعنی افراد زیادہ ہو ہر ایک کے لیے افراد دو سے زیادہ ہو دو سے زیادہ ہو سمجھ لیے نوٹ کیجئے پلیز افراد دو سے زیادہ ہو افراد زیادہ ہو چیزیں دو سے زیادہ ہو چیزیں زیادہ ہو تو جب چیزیں یا افراد زیادہ ہو تو ان میں ہر ایک کے لیے ان میں سے آپ کسی کا بھی انڈیکیٹ کر دیں ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی ریفر کر دیں ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی سیلیکٹ کر دیں زیادہ لوگوں میں سے زیادہ چیزوں میں سے تو اس کے لیے بتاہو لیے سنگولر ہم ایچ کا لفظ یوز کرتے ہیں ایچ کا پروناؤن یوز کرتے ہیں اور ایدر اینڈ نیدر دو میں سے ایک کے تقابل کے لیے یوز کرتے ہیں دو میں سے ایک کو ریفر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں دو میں سے ایک کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے نیدر اور ایدر یوز کرتے ہیں اور دو سے زیادہ ہو جائے تو ایچ کے علاوہ ہم پھر نون ان اینی یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایچ کو ایچ اف دو آئیز ریسیٹ دے سرٹیپیکیٹ لڑکے بہت سارے ہیں ان میں سے ہر ایک نے سرٹیپیکیٹ حاصل کر دیا تو ایچ یوز ہو گیا اچھا دیز بو آئیز ریسیٹ ایچ دے سرٹیپیکیٹ دیکھیں جملہ ایک ہے ترتیب بدل گیا اور معنی اور مفہوم بھی ایک ہے اس جملے میں کہتے ہیں نا کہ لڑکوں میں سے ہر ایک نے اپنا سنت اپنا سرٹیپیکیٹ ریسیٹ کر دیا دیز بو آئیز ریسیٹ ایچ دے سرٹیپیکیٹ ان لڑکوں میں سے ہر ایک نے سرٹیپیکیٹ وصول کر دیا یہاں پر ایچ کدھر آیا جملے کی شروعوں میں آ گیا یہاں پر ایچ جملے کی وست میں آ گیا دے سرٹیپیکیٹ سے پہلے دے سرٹیپیکیٹ دے بو آئیز ریسیٹ جملہ یہاں پر ورم کے بعد ایچ یوز ہوا اور بعد میں کیا جملے کا باقی ماندہ حصہ نمبر تری ترسرا طریقہ یہ ہے یہاں پر سرٹیفیکیٹ کیا ہوں ہم نے منشن نہیں کیا سرٹیفیکیٹ کی جگہ ہم نے پائپ ہنڈر روپیز کیوں منشن کر دیئے یہ سوال ہے اس کا میں آپ کو جواب دینے چاہ رہا ہوں وہاں پر جملہ ختم لڑکوں میں سے ہر ایک نے پانچ سو روپے وصول کر دی ان کو کسی نے نام دیا ہر ایک کو پانچ پانچ سو روپے دے دی اس جملے میں ایچ سب سے آخر میں آ گیا دیکھیں پسٹ سنٹنس میں ایچ شروع میں سیکنڈ سنٹنس میں ایچ وست میں in the middle and last تیسری سنٹنس میں ایچ in the last آخری پوزیشن پہ تو یہ ہمارا پہلا پوزیشن دوسرا اور تیسرا پوزیشن دوسری پوزیشن میں جملے کے middle میں ایچ یوز ہو گیا تیسری پوزیشن میں ایچ جملے کے end میں یوز ہوا اور پہلے پوزیشن میں ایچ جملے کے شروع میں یوز ہوا بات یہاں کی میں کر رہا تھا کہ یہاں پر سرٹیفیکیٹ کو کیا ہو استعمال نہیں کیا سرٹیفیکیٹ کی جگہ پائپ کا لبز ہم نے استعمال کر دیا پائپ ہنڈرڈ کا لبز استعمال کر دیا پائپ ہنڈرڈ اوکے روپیز ہو یا جو بھی چیز ہو نومیرلز ہے تو ایچ کا تسرا پوزیشن عاموماً عادت کے بعد آتا ہے عاموماً یوجولی ایچ کا جو ہم تسرا پوزیشن یعنی ایچ کو جب ہم جملے کے انڈ میں لاتے ہیں تو عاموماً نومیریکل نومبرز کے بعد لاتے ہیں تو اپٹر نومیرلز ہم ایچ استعمال کرتے ہیں جب جملے کے انڈ میں یوز کرنا چاہے تو وہاں پر ہم پھر ہم نے پھر خامخہ کیا لگانا ہے نومیرلز لگانے ہیں تو اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ دبوائیز ریسیٹ پائپ ہنڈرڈ سرٹیپیکیٹس ایچ مطلب اس کا غلط ہو جاتا ہے نا مانہ غلط ہو جاتا ہے آکھوٹ کی طرف لے جاتا ہے ایک بندہ کیسے پانچ سرٹیپیکیٹ حاصل کر سکتا ہے تو سرٹیپیکیٹ کی جگہ یہاں میں نے روپیز پیٹ کر دیئے دبوائیز ریسیٹ پائپ ہنڈرڈ روپیز ایچ مطلب کیا ہوا کہ ایچ کو جب انڈ میں یوز کریں گے تو ایچ سے پہلے ہم نے نمبر لگانے ہوں گے ایچ کا تسرا پوزیشن عاموماً عادت کے بعد آتا ہے اپٹر نومیرلز ایچ کا تسرا پوزیشن یعنی جملے کے آخر میں جب ایچ کو پیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا اس سے پہلے نومیرلز ہوں گے ادھر دیکھیں اس جملے میں کچھ نومیرلز اس میں نہیں آئے نومیرلز نہیں آئے اگرچہ ای انڈیکیٹ کرتا ہے یہ آرٹیکل ہے ہمارا جو ادھر ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہاں پر نومیرلز نہیں آئے تو اس طرح یہ جملہ ٹیک ہوگا اور جو ہم نومیرلز کے بغیر جملہ بنائیں گے تو ٹیک نہیں ہو سکتا میں بوڑ کو خالی چھوڑتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو نوٹ کر دیجئے اس کا سکرین شاٹ لے لیں اپنے ساتھ اور پھر آپ نے ساتھ نوٹ پرما دیجئے گا دوبارہ دوبارہ ریڈ بھی کر دیجئے دوبارہ دوبارہ ویڈیو کو بھی بار بار سننے کی کوشش کیجئے دیواج کرنے کی کوشش کیجئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہو تو ضرور لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تینک کیو ویڈ مچ پر بینگ ویڈ می